موسیقی موسیقی الحمد خدا دا ورد کیجئے عشق کی تاس و جگدہ مولمیاں خالد نے کائنات کی بنیاد محبت کے مقدس جذبے پر رکھی ہے یہ وہ جذبہ ہے جس کو قدرت نے آدم کی شکل میں پیدا کیا اور پھر محبت کا راستہ روکنے شیطان کو لیکن شیطان محبت کا راستہ نہ روک سکا اور نور کی یہ بوند عزل سے محبت کا روپ دھار کر زمین کے حسن کو دوبالا کر رہی ہے جھرنوں آپشاروں ساون کی رمجن سردیوں کی دھوپ اور گرمیوں کی چھاؤں میں اسی کے گیت سرسراتے ہیں کبھی یہ سسی پننوں بن کر سہرہ کی خاک چھانتی ہے اور کبھی سونی محیوال بن کر دریا کی گہرائی ناپتی ہے کبھی شیرین فرہاد کا روپ دھار کر پتھروں کو موم بناتی ہے کبھی سیف الملوک بنتی ہے کبھی یوسف خان اور شہربانوں کبھی ہانی اور شاہ مرید اور کبھی ہیر رانجھا بن کر بیلے اور کھیت کھلیانوں میں پھول مہکاتی ہے شیطان اپنی ساری کوششوں کے باوجود اسے ختم نہ کر سکا اس کی سازشوں سے محبت کا جسم تو مر گیا مگر روح اب بھی زندہ ہے ہیر رانجھا نور کی اسی بوند کی کہانی ہے جس نے آسمان سے اتر کر زمین کو منور کیا ہے ہیر رانجھا کے جسم کو موت آگئی مگر ان کی روح آج بھی محبت کا روپ دھار کر دنیا میں موجود ہے یہ کل بھی زندہ تھی آج بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ رہے گی ہیر رہی ٹھیک ٹھیک تو پھیکر نہ کر میں تجھ کو چھڑ کے جانے والا نہیں اب باسی جانا بھی نہ میں بلکل کلہ ہو جاؤں گا بلکل کلہ پانچ پیروں کی نیاز کی تیاری تو میں کری لوں گی اور تو آتے ہوئے جو اس کو ہزاروں سال جینے کی دعا دیای تھی وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بختا اگر آپ نے تیری دعا نیڑیا سن لی تو تو میں دعا سے موکر جاؤں گی نیپینو جا جلدی جا پاتا شپن ترہا تھی میری ساری سینیوں کو بلا کے لا کہنا جلدی یا باغ میں پلنگ دیکھنے جانا ہے جا جا چھتی جا خیر کا پلنگ باغ میں تی ساڈی پلنگ گو دا او دی مرضی جتھے مرضی ڈائے ہوئے ہوئے ربا اس حویلی میں رہنے والا کوئی اکل کی غلط سمجھتا ہی نہیں یہ باتیں تو یہاں نہ کیا کر جا جا کے پنگ منڈلی میں کر میرے چھڑی کے بغوٹ جائیسے مسوم پترگا سے آلکھ رہا ہے آئے اسے دنیا داری نہیں آتی نہیں آتی اسے دنیا داری کہیں باز اس کو کہہ رہا نہ پا لیں اللہ ہے اللہ ہے لہے لہے رب رکھا موسیقی 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 بات تو ہاں میں مل گیا تھا اور ہر والے کدھی واقف نہیں آتی لوگ تو یہی کہتے ہیں اور لوگ کی غلط کہتے ہیں جب کسی موجو کا لاد رات دی دو اداس کو جائے تو تصریر کے لئے آتی ہے اے پتر جینا مرد اللہ کے ہاتھ میں پر ہمتنے والے کے ساتھ کوئی نہیں مرتا پتر تیری بجلی کہاں ہے تیری بجلی میں سارے بڑھنے کو دیوانا کر دیا ہے آج مجھے بھی اپنی بجلی کی باج سنا دے سناتا ہوں اببہ پھر تو مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا تو مجھے fewہ نماؤگا Holiday سے بڑھن sheet تو ہی من nichts چودری تو نہیں کچھ سنا کیا تی دو بنجلی وجہ رہا ہے سو جا میں کان بج رہے ہیں تیرے مجھے بھی سونے دیں میں نے سویر منڈی جانا بڑے کام کرنے ادھر مو کرنا گال سون میری بتا تم نے سویرے کوئی کام نہیں کرنا بس اکو کام کرنا وہ کون سا کام ہے کازی کو بلا کے جداد کا فانٹ کراؤ ابا جی چلے گئے ان ہر پرا کا حصہ اس کے پاس ہونا چاہیے اچھا تو ٹھیک ہے کل شام کو میں پتواری کو بلا کے تو کازی کے سامنے جداد کا نتارہ کرا دیتا ہوں جی ٹھیک ہے پھر میں بھی کہوں گی کہ یہ زمین میری ہے دو فکر نہ کر تھوڑے دنوں کی بات ہے پھر ہم اس پنڈ کے مالک ہوں گے ہم اس پنڈ کے مالک نہیں ہوں گے ہم نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا سے نہیں ہوں گے کچھ میں ہوں گے ے میں ہوں گیdles opened ہم 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 ہگے ہم ہم نہیں ہم اب تو سو جاؤنا سو جاؤ ایک گل میری پلے باندھ لو پہلے دھری بات مٹی میں تو نہیں پھینکی پلے باندھ کے رکھی ہے میں نے پتا ہے پر اس گل پر سویرے سے ہمارا شروع کر دو ٹھیک ہے تو بات کر اب آجے تو اب رہنے تم سارے بھائی مل کر جلدی سے اس کی جہداد کا پتوارہ کر تو ٹھیک کہتی ہے میں کلی پتواری سے مل کے بات کرتا ہوں پتواری سے ملو پھر کازی سے ملو اب آجی نے جو کچھ چھوڑ ہے اس کی وند جتنی جلدی ہو جائے وہ ہی بیتر ہے کل جہداد کا فیصلہ ہو جائے تو چنگا ہے رہ گی گلتی دھوکی وہ ہمارے ساتھ رہ لے گا جب تک اس کا ویانی ہوتا وہ ہماری ذمہ داری ہے روٹی ٹکر اسے دے دیں گے بس تسی کل جداد کا نتارہ کر لو ٹھیک ہے میں کل پا کرموں اور شیدو سے بات کروں گا ہائے ہائے ان دونوں سے پہلے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے پہلے پتواری تے کازی کو تو ہوتھمے کر لو اے تو ان کی فکر نہ کر وہ دونوں ہماری مٹھی میں ہیں پہلے ہم تینوں بھائی بھر کے ساتوں بھائی سے جوڑ کر مشورہ کر لے پھر جداد کا نتارہ بھی ہو جائے گا موسیقی 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 پہلے چاکو تو لبنوں اللہ خیر کرے کیا دو چاک لبنے گیا کہیں آپ ہی نہ گواج جائے کیا دو چاک لبنوں شام کو کہیں ادھر ادھر نہ نکل جائیں نہیں جاتے پیچاید کے سارے پنچوں کو میں نے کہہ دیا کہ شام کو پیچاید کا کٹ ہے جو دو بے آگے جوڑی جا جوڑی جا اس کو جاکے کو روٹی ٹو کر دے نہیں پائی جی مجھے پوکھ نہیں ہے میں نہیں کھاؤں گا جا رہے دو گالچن جی پائی جی شام کو پچاید کا کٹ ہے تو نے ضرور آنا ہے ادھر پائی جی میں وہاں جا کے کیا کروں گا جیداد کی تقسیم ہو نہیں سب کو اپنا اپنا حصہ مل جائے گا تو اب بھائی جی گروہ بہت خوش ہوگی اور نہیں پائی جی مجھے کچھ نہیں چاہیے سب کچھ آپ لوگ ہی رکھ لیں کیسی باتیں کر رہے ہیں اللہ رسول نے جو حکم دیا ہے اس پر تو عمل کرنا ہی پڑے گا بھائی جی مجھے بس میرے اببا جی کا کمرہ دے دیں باقی آپ لوگ رکھ لیں اور ویہتی دو اببا جی کے جانے کا دکھ ہمیں بھی ہے اور دنیا کے کام تو کرنے ہے نا بھگ تو آج شام کو پنچایت میں ضرور آجے ہاں ہاں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے پنچایت میں تنہے ضرور آنا ہے شام کو جی ٹھیک ہے تیتو تیرے پراہتے پر جانیاں بہت لائے ہیں اور تو اس طرح آج پتا رہا ہے تو وہ سب کوجھ کھا بھی جائیں گے تو موجود چٹ کا پتر ہے مرد بن کے زندگی کی کینگ لڑ خون کام کا ہے واہ تکھا اور میں تو دنیا سے چلا گیا ہوں پر تُو نے ابھی خیاتی کا لنبا شفر تیار کرنا ہے اور یہ شفر حوصلے سے کارتی دو موسیقا موسیقا موسیقی 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 ملکی ہے اپا یا ہیر پتھر ہے آگے بیغ دس کی گل اپا یا میں مجانی چاک لے کے آیا ہوں کتھے چاک چاچا ہی پتھر ہے آئی در ویک ویک ہے دو کونسا چاک لائے ہو مجھے تو کدھرے نظر نہیں آرہا آپ نے مر گیا ہے تو ہی پتھر ہے ایجا چاک چاک ہم ہم اوہ خوتیا اور تجھے کس نے سویرے سیر پانگ پیل لئی کس پاخل کے پتر نے کہا تھا وہ کہ دو تیرے چھیڑو کا نشہ اتر جائے نا تو بلا لینا اندر سے آن کہ دو اور میری ایمان اسے اپنی پانگ کوٹنے کے لئے رکھ لے ہم اپنا چاہ خود ہی ٹونڈ لیں گے سن لیا ہے شملا تونے میری ٹگے کی عزت نہیں رہنے تھی چل دے رہے میں تجھے وہاں پر جا کر رہتا چل دے رہے میں چل کے تیری خبر لیتا ہوں چل موسیقی 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 باکشو 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 اپنا کام کر دیاں سے اکھ باٹک کے نالگا سہتی بی بی جی میں تو پانی مالے گڑے رکھ رہا ہوں میں چنگی طرح جانتی ہوں تمہیں جیسے بندوں کو تمہارے ہتھ کئی اور چل رہے تھے اور اکھ کئی اور چل کم کر اپنا موتے آن اور تو کیا یہاں بیٹھی موتی پرو رہی ہے نہیں بی بی جی میں تو چوتری سہتی کے لیے دانے پناہ نہیں جا رہی ہوں چوتری سہتا کہتا ہے میں نے گڑھ والے دانے کھانے ہیں تو یہاں کھڑی کیا کر رہی ہے چل جا جا کے دانے بنا جی بی بی جی ہائے وے میری آپراوا تو دانگ جننا ہو گیا پر بچوں والے آتے ہیں نا چھتے ہیں سہدے بے سہدے سہدے تو ابھی تک سو رہے سہدے اٹھ سہدے سہدے اٹھ جا سہدے ہاں ہائے نمارگی کھن کھایا کر دودھ پیا کر کل نیتے پرسو تیرا ویا ہو جانے چنگی پلی شکل ہے چھڑ دین بے وکوفیاں چل اٹھ شابش چل کے روٹی کھا میں نے نا اٹھ جا شابش اٹھ جا اج جو میرات ہے میں نے سائی بابے کے مزار پر چراغ جلانے بھی جانے ہیں چل میرا سونا ویر تو اٹھ چل کے روٹی کھا میرے ساتھ شابش اٹھ جا چھے تیے تو کہتی ہے نا پھر میں روٹی کھا لیتا ہوں ورنہ نا گردانے کھانے کو میرا بڑا ہی دل کر رہا ہے اچھا ٹھیک ہے دانے بھی کھا لیں پہلے تو چل روٹی کھا میرے ساتھ ہاں ہاں چل گردانے کھلائے گی نا پھر ضرور کھلا مانگی چل اٹھ اٹھ جا ٹھے جاں جاں خوشہ پانے لے چل جلدی کر موسیقی 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 یار تی دو تجھے پچائت میں جانا چاہیے ورنہ کاظی کوئی پٹھا سیدھا فیصلہ کر دے گا کیوں وہی بیلیوں ہاں اگر پیو کی جائداد میں تیرا حساب ہی تو بنتا ہے ہاں یار تھی تو اور تجھے زمین حویلی اور ڈوڑ ڈنگروں میں کوئی دلچسپی نہیں ہاں نہیں ہے دلچسپی کوئی دلچسپی نہیں ہے اور میرا اببہ نہیں رہا مجھے کسی شہر کی لوڑ نہیں ہے ہاں تیرے ہاتھ پلے کجھ نہ رہا تو تو کیا کرے گا یہ ونجلی بجائے گا ہاں اٹھ افسی سارے تیرے نال چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کادی کیا فیصا سنواتا ہے چل اٹھیں چل اٹھیں وہ پریشان کیوں جائے اٹھیں وہ پریشان کیوں جائے اٹھیں چل اٹھیں موسیقی 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 لو بھائی پراؤ میں آج جو فیصلہ کرنے جا رہا ہوں یہ ازلوں سے ہوتا ہے کہ باپ کے بعد اس کی جائداد اس کے پتروں میں تقسیم ہوتی رہی ہے آج میں اللہ سوڑے کا یہ حکم پورا کرنے جا رہا ہوں اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور دنیا درواز بھی پٹواری جی نے چودری موجو کی زمینوں کی وینڈ پا کے پنچیت میں دے دیئے ہم نے پوری سوچ وچار کر کے اور ایمانداری کے ساتھ چودری موجو کی زمین اس کے پتروں میں تقسیم کی ہے نہ کسی کا حکم آ رہا ہے نہ کسی کی مہت کی ہے کل پٹواری جی خود جا کے چودری موجو کے ہر پتر کو اس کی زمین کی نشاندہ ہی کرا دیں گے کو کلچا پا کی جو میرات آئی ہے جیرا پیچھے ملکہ دیکھے اس کی زمین دعی ہے کری کوکلا چھپاکی جمعی رات آئی ہے کوکلا چھپاکی جمعی رات آئی ہے جیڑا پیچھے مڑھ کے دیکھیں اس کی شامت آئی ہے کوکلا چھپاکی جمعی رات آئی ہے جیڑا پیچھے مڑھ کے دیکھیں اس کی شامت آئی ہے کوکلا چھپاکی جمعی رات آئی ہے بس کر پتہ بس کر اب یہ میرے پاس آگئی ہے اور جو ماں کی پناہ میں آجائے اسے کوئی خطرہ کچھ نہیں کہہ سکتا ماں میں نے اسی اور مارنا تھا پینو چل جا جا کے ملکو سے کہہ کہ مزار پر چراغ جلائے مزار پر چراغ جلائے مزار پر چراغ جلائے اترا عشق نی صور دینا 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 کوج تیر چلا کے نینا دے کوج تیر چلا کے نینا دے کوج تیر چلا کے نینا دے جارے دکھلے معاف کرنا جی کس بات کی موت بودھوں نے جہان پہنچنا تھا وہاں پہنچ گئے کی مطلب یہ پھول تو لائے تھا مزار پر چڑھانے کیلئے لیکن دروازے پر ہی گئے اب یہ اتفاق ہے کہ دروازے پر آپ نے پہنچا تیرے اشک دے ساڑے سڑ گایاں تیری ندر دے مارے مر گایاں نہ نہ دے کچھ تی چلا گے نہ نہ دے کچھ تی چلا گے عشق خونی عشق خونی جدو اپنی کماان تاندہ پیر نہیں اپنے پرائے نوں پہچاندہ نہ نہ دے کچھ تی چلا گے نہ نہ دے کچھ تی چلا گے پیرہ دے پیغمبرہ دا کردہ لیہاز نہیں اٹی مل پاوے یوسف جے سلطان دا نینہ دے کچے دیر جلے کے نینہ دے سان لزت بکش زخمان دی ربا تیر انداز دی خیر ہو بے ربا تیر انداز دی خیر ہو بے سان لزت بکش زخمان دی رکھ دائے ربا تیر انداز دی خیر ہو بے ربا تیر انداز دی خیر ہو بے دے اخت را اشک می خوڑ دے تھا ساری راد یا گاری ڈکھ دائے ساری راد یا گاری ڈک دا رکھ دے موسیقی اس بار جو ہم نے تجارت کا مال لیا تھا وہ تو بگیا سارا تیرا مال ہوتا ہی بڑا ستھرا ہے وہ ہتھو ہتھ بک جاتا ہے موسیقی میری باکسی موسیقی تو تو رنگ پور کا رنے والا ہے یہ مزار پر مٹیار کون تھی بڑی تکھی تلوار ہے مراد بلوچ تلوار کی دھار اور اس کے بار سے تو یہ بلوچ ہے واقع پر یہ مٹیار کون چودری اجیو کھیڑے کی تھی اور سیدے کی پہن سیتھی سیتھی موسیقی 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 پہلا پر ہی رب نے عشق کیتا تیمہ شک ہے نبی رسول میاں ایسے عشق تابے اتنا ظاہر ہوئے کس پاس نکل نکالی ہے عشق سوئی جو دکھنا ظاہر کرے جو کچھ سرت بڑے کا جانی ہے در موت نہ مول نہ آشکن نا کچھ اپنا شوک تشان نیاں بارس سب دنیاں دگے باز ہے جی موسیقی موسیقی